اوضو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقسم مختلفا علیہ دہرن فیختلف منہ الحال ولو کانا فی مکان فیجوزو علیہ الانتقال جلت عظمتو والسلاة والسلام عن النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَدُوْ قُلْ لَاوْنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ایک سلوات پرد محمد وعالی حضرات سید الملتحال شیعہ کالج کے لیے جس عشر محرم کا آغاز آج سے باقاعدہ ہو رہا ہے اس کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے امامت کا سورہ اسرہ کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن بات آج ہو رہی ہے لیکن ہے قیامت کی قیامت کے دن ہم ہر ایک کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ مختلف رشتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کوئی اس کا باپ ہوتا ہے کوئی اس کی ماں ہوتی ہے کوئی اس کا بھائی ہوتا ہے کوئی اس کا چچا ہوتا ہے لیکن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں دنیا سے انسان چلا بھی جائے تو صرف ایک رشتہ باقی رہتا ہے وہ رشتہ امام کا رشتہ ہے اسی لیے جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو شانہ ہلا کے کہا جاتا ہے کہ سن تیرا امام وہ ایک سلوات پردے محمد و آل محمد ایک سلوات پردے محمد و آل محمد و آل محمد تو تمام رشتے ختم ہو جائیں گے صرف ایک رشتہ باقی رہے گا وہ رشتہ امام کا رشتہ ہے اسی لیے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جو مر جائے جب مر جائے جہاں مرے اب اس میں دوست و دشمن کی قید نہیں ہے جو مرے سب سے پہلے مجھے دیکھے گا اگر محب ہے تو مجسم ہو جائے گی محبت اور اگر عدو ہے تو مجسم ہو جائے گی عداوت مگر علی کو دیکھے وغیر کسی کو موت نہیں آئے گی کوئی مرے گا نہیں ہے اور یہاں مر بھی جائے تو یہ یاد رکھئے دیکھیں جو جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں وہ زندہ ہوتا ہے پیغمبر اپنے اصحاب کے کرام اصحاب کرام کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تمنا ایسی کہ اللہ کے رسول ایک مردے کو زندہ کر دیجئے اب یہی سمجھ میں آ گیا کہ ایک مردے کو زندہ کر دیجئے نہیں بس کر دیجئے پیغمبر نے قبر پہ ٹھوکر ماری اب جو وہ مردہ اٹھا تو یہ کہہ کہ قبرستان میں دوڑنے لگا کہ میرا اوٹ کہاں ہے میرا اوٹ کہاں ہے میں جمل کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں یہ واقعی اس کے ساتھ کچھ معاملہ تھا میرا اوٹ کہاں ہے کہا اللہ کے رسول یہ اٹھتے کے ساتھ اوٹ کو کیوں پوچھنے لگا کہا اس لیے کہ جب یہ گرا تھا تو یہ اوٹ سے گر کے مرا تھا اور اس کے دل میں اپنے اوٹ کا بڑا خیال تھا بہت چاہتا تھا تو قیامت کے دن اٹھایا اسی کے ساتھ جائے گا جس کی دل میں محبت ہوگی ایسے بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے ملک میں کہ جو خفیہ طور پہ اور کچھ اعلانیہ طور پہ یزید سے بھی محبت کرتے ہیں میار ہوتے ہیں اپنے دنیا کے دیکھیں وہ اٹھایا صرف امام کے ساتھ جائے گا اور روز محشر عالم یہ ہوگا آمال کسی کے کام نہیں آئیں گے دیکھا یہ جائے گا کہ سامنے کون آ رہا امام بہت ہیں اور جس کا دل چاہے جس کو امام مان لے بلکل کھلی چھوٹ ہے یہ ضرور کہہ دیا کہ امام ہماری طرف سے یہ ہیں لیکن خدا کی قسم کوئی زبردستی نہیں ہے یا آپ کسی سے خفا نہ ہوا کیجئے کہ آپ علی کو امام کیوں نہیں مانتے پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی سب کے مولا ہے پیغمبر نے فرمایا تھا من کن تو مولا جس کا میں مولا ہوں تو یہ کہہ دیتے کہ علی سب کے مولا ہیں وقت کیسے کیسے تو بے تکے موجود ہیں اب ہر ایک کا مولا علی جیسا ہو تو یہ اپنے آپ میں ایک حیران کن بات ہوگی کہ ایسے ہو مولا علی تو نہ ماننا بہتر قیامت کا دن ہوگا نہ ماں کے ساتھ آواز دی جائے گی نہ باپ کے ساتھ پکارا جائے گا نہ کسی رشتے کے ساتھ پکارا جائے گا صرف پکارا جائے گا تو امام کے ساتھ اب بہت سے لوگ عدالت کے قانون سے بھی واقف ہوں گے دیکھئے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب عدالت میں کوئی کیس لایا جاتا ہے تو پہلے عدالت اس پہ غور کرتی ہے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں یعنی اس کو سنا جائے یا نہ سنا جائے کبھی کبھی کیس ایسے بھی آتے ہیں کہ عدالت جرمانہ لگاتی ہے جس نے وہ کیس داخل کیا ہے کیوں کہہ صاحب یہ ایسا کیس ہے کہ صرف اس میں وقت ضائع ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا عدالت کا وقت ضائع نہ کیجئے یہ دنیاوی مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ قیامت کے دن بہت سے ایمام ایسے ہوں گے جن کی شکلیں دیکھ کے پتا چل جائے گا جن کی شکلیں دیکھ کے پتا چل جائے گا کہ بھئی ان کے ماننے والوں کے عمال دیکھے جائیں یا نہ دیکھے جائیں یعنی اگر امام صاحب کی شکل پہ فٹکار برس رہی ہے یہ حقیقتیں ہیں امام صاحب کی شکل پہ فٹکار برس رہی ہے تو وہ اب سنیں کیا کہ یہ ایمام ہے یہ کہا کہ ایمام ہے اللہ نے جن لوگوں کو ایمام بنایا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ عَئِمَّةً يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا ہم نے جن کو ایمام بنایا ہے وہ ہدایت کرتے ہیں کیسے ہدایت کرتے ہیں ایمام اجتہاد نہیں کرتا ایمام اللہ کے عمر سے ہدایت کرتا لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے ایمام بنایا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ عَئِمَّةً يَدْعُونَ الْنَارِ بعض ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے ایمام بنایا ہے وہ جہنم کی طرح بلا رہے ہیں بعض کیسے ہیں جو امرِ الٰہی سے ہدایت کر رہے ہیں بعض کیسے ہیں جو جہنم کی طرح بلا رہے ہیں کہا دونوں کو ایمام اگر ہم فز گئے کسی کے جہنسے میں آ گئے کسی کو ہم نے ایمام صاحب سمجھ لیا تو کیا ہوگا روزِ محشر پتا چلا کہ جن کو ہم نے ایمام صاحب سمجھا تھا وہ واصلِ جہنم ہو گئے دیکھیں معاف کیجئے کہ ہمارے کیا ایک طریقہ ہے اور میں کسی پر تنز نہیں کر رہا ہوں یہ تو لوگوں کی فطرت ہے مداج ہے ہار پھول پہنا کے تیار رکھا ہے جو جیت گیا اس کے گلے میں جا کے وہ ہار پہنا دیا ارے صاحب ہم تو آپ ہی کے بس ماننے والے بڑی محنت کی ہے الیکشن میں حالانکہ لیٹ کے سوئیں یہ حربیں یہاں کام آئیں گے وہاں کام نہیں آئیں گے یہاں تو ٹھیک ہے کہ جو جیت گیا اس کے دسترخان بجا کے بیٹھ گئے وہاں کام نہیں آئے کہ وہاں نہ اس کا موقع ہے کہ اگر اپنے امام صاحب بھاگ لیے تو چلو ہم کسی اور کے دروازے پہ چلے جائیں دھوکہ ہو سکتا ہے جب دو طرح کے امام ہیں پروردگار کچھ صفت بھی تو بتا دے تاکہ ہم بہ آسانی امام کو پہچان لیں دیکھئے ابتدائی گفتگو ہے اور میں صرف اپنے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں کوئی صفت تو ہو کہ ہم پہچانے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکہ کھا جائیں کہا دیکھو جن کو ہم نے امام بنایا اور جو ہمارے عمر کی طرف ہدایت کرتے ہیں ان کی طرف ہم نے خیر کی وحی کی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِيْلَ الْخَيْرَاتِ ہم نے ان کی طرف خیر کی وحی کی ہے اور جن کو جہنم کا امام بنایا ہے وَأَتْبَئِنَا هُمْ فِي حَازِهِ دُنْيَا لَانَتُنْ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دیا ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد ارے صاحب آپ کسی کو برا نہ کہیے آپ ایسی گفتگو کیجئے کہ سب آ جائیں بس میں مختصر بات کر رہا ہوں ایسی گفتگو کیجئے کہ سب آ جائیں کسی کو برا نہ کہیے اور اللہ نے جو لانت لگا دی لگا دی لانت چپک گئی یہ لانت آپ کریے چاہے نہ کریے وہ ایک الگ مسئلہ ہے معاف کیجئے کہ جو ترابی میں قرآن پڑھتا ہے وہ بھی یہی آیت پڑھتا ہے ان کے پیچھے پیچھے لانت ہے یہاں گئے لانت وہاں گئے لانت وہاں گئے لانت یہاں ہے لانت وہاں ہے لانت ایک سلوات پڑھیا محمد و آل محمد ایک اماموں کو پہچاننا ضروری ہے اس لیے کیوں پہچاننا ضروری ہے اماموں کو کیونکہ بلائی جائے گا روز محشر شکل دیکھ کے تائین ہوگا جناب موسیٰ اکلوتے ہیں اکیلے اکیلے ہیں جناب موسیٰ اب بنی اسرائیل جو جناب موسیٰ کی قوم ہیں آسمان سے جنت سے کھانے نازل ہو رہے ہیں من و سلوہ نازل ہو رہے ہیں کیا شرف و مرتبہ تھا بنی اسرائیل کا جنت سے کھانے آ رہے ہیں لیکن ادھر مصیبت پڑی تو کہنے لگے موسیٰ ہم نہیں لڑ سکتے ہم نہیں لڑ سکتے ہر زمانے میں نبی کے صحابی ایسے ہی رہے ہیں اسی لیے ہر ایک کو اس منزلت پہ نہیں فائز کیا جیسے حارون کو فائز کیا جیسے حارون ہے ویسے سب نہیں ہیں کہا ہم ہم سے نہیں لڑا جائے گا فیرون بڑا سا لشکر لے کے آ رہا ہے کہنے لگے موسیٰ تم نے تو فسا دیا ہمیں اب ہم کیا کریں پیچھے لشکر ہے آگے دریہ ہے اب ہم کہاں جائیں حکم ہوا اے موسیٰ دریہ پہ ایسا مارو جناب موسیٰ نے دریہ پہ ایسا مارا ایک راستہ دریہ میں بن گیا کہنے لگے ہیں موسیٰ ہم بارہ قبیلیں ہیں ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں ہم بھی نواب ہیں ہم کسی کے پیچھے کیوں چلیں یعنی یہ اچھے معنیوں میں میں کہہ رہا ہوں تاکہ نوجوانوں پہ واضح ہو جائے میں کسی کو کچھ کہنے کا عادی نہیں ہوں یعنی ہم کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے یہ آگے جائیں ہم ان کے پیچھے جائیں اس سے اچھا تو ہے کہ فیرون کا لشکر آ کے ہمیں قتل کر دیں ماشاءاللہ بچنا بھی چاہتے ہیں اور بے شرطہہہ شروطہہہ بھی بچنا ہے یعنی اپنی شرطوں پہ ہمیں بچاؤ پھر حکم ہوا موسیٰ نے دریہ پہ گیارہ مرتبہ آسا اور مارا بارہ راستے بنے ایک امام راستے کتنے بارہ خوش نصیب سمجھئے اپنے آپ کو وہ بارہ قبیلے کے ایک امام تھا یہاں ایک قبیلہ ہے بارہ امام ہیں ایک صلوات بلے محمد و آل محمد تو ہماری فکر کوئی نہ کرے ارے صاحب آپ ان کو نہیں مانتے آپ ان کو نہیں مانتے آپ ان کو نہیں مانتے ارے ہماری فکر نہ کیجئے ہم بہت مطمئن ہیں قیامت کے دن ہم کو امام کے ساتھ بلائیا جائے گا اور امام کون ہے امام ہے کون ہمارا وہ ہمارا امام نہیں ہے ماف کیجئے گا جو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتا ہو وہ ہمارا امام نہیں ہے جس کو کچھ پتائی نہ ہو جس کو پیغمبر آ کے بتائیں حضور شراب حرام ہیں اور وہ لیٹ کے نالی میں مو دے کے روئے وہ ہمارا امام نہیں ہے ہمارا امام تو منصوص من اللہ ہے پروردگار جس کو تو نے امام بنایا ہم نے اس کو امام مان لیا تو روز محشر جب ہم کو بلایا جائے گا تو اہلی آگے ہوں گے حسن آگے ہوں گے حسین آگے ہوں گے زین العابدین آگے ہوں گے ہمیں اپنے آمال کا یہ نہیں ہے کہ پروردگار ہم نے بڑے آمال کیے دعورِ حشر میرا نامہِ آمال تو دیکھ ہم آمال دکھائیں گے نہیں ہم کہیں گے پروردگار ان کے چہرے دیکھ ایک سلوات پر محمد و عالم حمد اور انہی کے صدقے میں ہمیں بغش دے بھئے ہمیں جنت میں ہم جائیں گے یہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم نے تو موسیٰ کو دیکھا بارہ قبیلے اور ایسے ایسے ماشاءاللہ سے گناہگار ان بارہ قبیلوں میں سرٹیفائیڈ اور معاف کیجئے کہ فیرون کے پیچھے جتنے گئے سب ہلاک ہو گئے اور قرآن میں مومنِ آلِ فیرون کا بھی ذکر موجود ہے مومنِ آلِ فیرون ہر ایک کیال نہ اچھی ہوتی ہے نہ ہر ایک کیال بری ہوتی ہے یعنی نبی زادہ ہے مگر قابیل قاتل ہے اور آلِ فیرون ہے مگر قرآن مومن کہہ رہا ہے تو مومنِ آلِ فیرون بھی موجود ہیں لیکن کیوں کہ فیرون کے پیچھے آئے لہٰذا ہلاک ہو گئے نہ ایمان کام آیا نہ عمل کام آیا اور موسیٰ کے پیچھے چلے آنے والے بہت سے گناہگار تھے سب کے سب بچ گئے پروردگار یہ منطق کیا ہے یہ فلسفہ کیا ہے کہا دیکھو ہم تمہارا نامہ عمال نہیں دیکھتے ہم دیکھتے یہ ہے کہ کس کے پیچھے آ رہے ہو ایک سلوات بولے محمد و آلِ محمد کس کے پیچھے آ رہے ہو اور قیامت کے دن کوئی ایسے ویسے کہ پیچھے آیا اور پوچھ لیا کہ ان کو امام بنایا کس نے تھا تو کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے یہی ہوگا ہم پر تو صرف یہ اتراز ہے لے دے کے صرف یہ اتراز ہے کہ صاحب روتے ہیں ماتم کرتے ہیں ازاداری کرتے ہیں یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ روزہ نماز نہیں کرتے ہیں یہی کہنا چاہتے ہیں کل بلا کے خلاصہ یہی ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کرتے جو ہم ہیں وہی سب کرتے ہیں لیکن نام بدل کے کرتے ہیں میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں ابھی آپ نے اغباروں میں پڑھا ہوگا ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ ایک سکول میں ایک چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا گیا ابھی یہ چند روز کی بات کیا ہوا ہر اغبار نے لکھا جانتا کوئی نہیں ہے اس بچے کو آپ جانتے ہیں آپ واقع ہیں کوئی نہیں جانتا لیکن کیا رد عمل تھا اغبارات نے لکھا پورے ملک میں غم و غصے کا ماحول ہے لوگ خفا ہو رہے ہیں غم کر رہے ہیں تعلق کوئی نہیں کون ہے نہیں پتا کیوں غم کر رہے ہیں وہ صاحب مظلوم تھا یہ جو تاثر ہے کہ وہ مظلوم تھا اسی کو اسلام میں ازاداری کہتے ہیں یہی ازاداری ہے اور کوئی صاحب اس پہ خوش ہو جائیں تو لوگ کہیں گے صاحب ان کو زو میں لے جا کے بند کرو ان کا انسانیت سے تعلق نہیں ان کو کسی ہیوان کے پنجرے میں بند کرو کیوں؟ کیونکہ یہ اس مظلوم کے مر جانے پہ خوش ہیں تو کر سب ازار رہے ہیں اور دوسرا جملہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ کس بات کا غصہ؟ ظالم پہ غصہ توجہ رکھئے کا بہت اہم بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں غم ہے مظلوم کے ساتھ غصہ کس پہ ہے؟ غصہ ہے ظالم پہ آپ جانتے ہیں اس کو صاحب جانتے نہیں مگر بہت غلط کیا کیا کیجئے گا؟ صاحب اس پہ لانت یہ جو غصہ ہے اس کو اسلام میں تبرہ گئتی ہیں کرتے سب ہیں بدنام ہمیں کر دیا ارے صاحب آپ بہت تبرہ کرتے ہیں حضور آپ بھی کرتے ہیں لیکن آپ غم غصہ اظہار فرماتے ہیں ہم ذرا کھلے ہوئے لوگ ہیں ہم ظالم پہ کھل کے لانت کر دیتے ہیں پورے ملک میں اب لوگ کچھ دن کے بعد بات بھی بھول گئے اس بچے کا نام بھی بھول گئے جو واقعہ ہوا وہ بھی ذہن سے نکل گیا کیوں؟ اس لیے کہ تعلق نہیں تھا کیوں کہ تعلق نہیں تھا لہذا ذہنوں سے بعد دیرے دیرے نکل گئی لیکن اس بچے کے ماں باپ کیا بھول گئے؟ نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے کیوں؟ کیوں کہ اس بچے سے ان کا تعلق گہ رہا ہے بہت اہم بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اسی لیے ہم چودہ سو برس گزرنے کے بعد حسین کی عزا کرتے ہیں ہمارا حسین سے تعلق کہہ رہا ہے ایک سلوات پڑے محمد وآل محمد ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نیا سال مبارک ہم سمجھ گئے اس کا حسین سے تعلق کم ہے یا ہی نہیں یا یہ رکھنا نہیں چاہتا ایک فائدہ بہت بڑا کربلا نے سب کو پہنچایا ہے یہ میں تفرق بازی کی باتیں نہیں کرتا میں اتحاد کا سب سے بڑا پیروکار حسین نے صرف دو فرقے بنا دی نہ ہنبلی نہ شافعی نہ مالکی نہ ہنفی اب کربلا کے بعد یا تو حسینی بن جاؤ یا یزیدی بن جاؤ صرف دو راستے ہیں دو آپشن ہیں اور ایسے کا ہر وقت استقبال ہے جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن صدق دل سے نیت اچھی ہو معاف کیجئے کہ ابو سفیان برقہ پہن کے یہ بڑا پرانا سسٹم ہے یہ ابو سفیان کے ماننے والے لال مسجد میں جو تھے وہ مولانا نے برقہ پہن کے بھاگ لینا مناسب سمجھا یہ ابو سفیان کے مقلط ابو سفیان برقہ پہن کے آتا تھا پہنگمبر قرآن کی تلاوت کرتے تھے سب کچھ سنتا تھا دماغ میں کچھ نہیں آتا تھا قرآن بھی صاحبان اقل سے گفتگو کر رہا ہے احمقوں سے گفتگو نہیں کر رہا ہے ابو عزر جیسا چاہیے ابو جہل جیسا نہیں چاہیے ابو عزر ہو تو قرآن کو سمجھے اور جس کی سمجھ میں قرآن آ گیا پھر وہ حربن کے نمودار ہوتا اس لیے کہ قرآن دعوت فقر دے رہا ہے آج حسین کو پہچانے یا کل پہچانے جب تعلق گہرا ہے تب ازا ہوتی جب تعلق گہرا نہیں ہوتا ہے تو لوگ مبارک بات دیتے ہیں خوشی مناتے ہیں لال پرچم لگاتے ہیں کسی سے پوچھئے تو کہ حسین تھے کون کون تھے حسین معاف کیجئے کہ جو اپنے اسلاف کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا وہ امام وقت کو کیا پہچانے کس نے نہیں دیکھا حسن حسین کو پیغمبر کے دوش پر اور حسین کا تعرف کرا رہے تھے کہ دیکھو یہ دونوں میرے بچے امام ہیں قامہ اور قادہ چاہے اٹھ جائیں چاہے بیٹھ جائیں ان کو پہچانو اور جس مسجد میں حسین کا تعرف کرایا جا رہا تھا اسی مسجد کے سامنے سے حسین کی سواری لیکن دیکھنے والے یہ تفسرہ کر رہے تھے کہ بڑے بھائی کے پاس لشکر تھا اور صلحہ کر لی اور چھوٹے بھائی کے پاس کوئی نہیں ہے اور جنگ کو جا رہی ایک بات یاد رکھنے کے قابل جس کی اطاعت کی جاتی ہے میں نے یہ گفتگو پچھلے سال بھی کی تھی پھر کہہ رہا ہوں اطاعت اور ہے تقلید اور ہے امام کی اطاعت کی جاتی امام کی تقلید نہیں کی جاتی اطاعت بیعت اب جو آپ نے کیا وہ اسی منزل کو مولائیت کہتی اولہ بتصرف مسجد میں لوگ تفسرے کر رہے ہیں کہ بڑے بھائی کے پاس لشکر تھا سلح کر لی ہم نے ان کی طرف خیر کی وحی کی وہ اپنی رائے سے ہدایت نہیں کرتے وہ اشتہاد سے ہدایت نہیں کرتے یہ تو وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا پروردگار تیری رضا ہے میں گھر چھوڑ دوں میں گھر چھوڑ دوں پروردگار اگر تیری مرضی ہے تو آج کے بعد حسین مدینہ میں واپس نہیں پروردگار اگر تیری رضا ہے تو علی اکبر کو خوربان کر دوں اگر تیری رضا ہے تو کڑیل جوان بھائی عباس کو خوربان کر پروردگار رضی اس میں حسین رضی بیعت کا مطالبہ ہوا پچاس حاشمی جوانوں کو لے کے حسین ولید کے دربار میں آئے اور کہنے لگے تم لوگ یہیں ڈھہٹ جاؤ اگر میری آواز بلند ہو تب آنا ایک جملہ عرض کر دوں بہت روئے گیا یہ پچاس حاشمی جوان وہ نہیں تھے جن کو حسین نے منتخب کیا تھا یہ پچاس حاشمی جوان وہ تھے جن کو زینب نے منتخب کیا دیکھو میرے بھائی کے ساتھ ساتھ جانا میں خدا کی قسم آپ کی خدمت میں ارز کروں حسین کے نگاہ میں زینب کی وہ عزت ہے جو حسین کے نگاہ میں اپنی ماں کی عزت ہے چہ جائے کہ تم بھی جاؤ قاسب تم بھی جاؤ اونو محمد تم بھی جاؤ ولید سے گفتگو کر کے واپس آئے رات کے کسی پہر حسین اپنے علی نانا کی قبر پہ پہ پہنچے بڑی دیر ہو گئی حسین قبر رسول پہ بیٹھ کے روتے رہے تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلالو اللہ اکبر روتے روتے حسین قبر رسول پہ سر رکھ کے سو گئی یہاں عالم یہ ہے کہ بڑی دیر ہو گئی زینب حجرے سے نکلی گھر کے دروازے پہ آئیں پھر اندر گئیں پھر باہر آئیں ایک مرتبہ زینب نے پریشانی کی عالم میں بلائیا کیا بات ہو گئی میرے بھائی اب تک نہ آئیں اب جو صبح کے وقت حسین باہر آئے دیکھا حاشمی جوان مرقد رسول کے باہر ہیں کہ کیا بات ہے اتنا پریشان کہ ہو کافر زند رسول آپ تو ساری راب تانہ کی قبر پہ روتے رہے وہ زینب آپ کو پوچھ پوچھ کا پریشان ہوتی رہی چلو زینب اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہی اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہی میں مختصر اور آپ کی ذہمت تمام کروں موسم خراب ہوتا ہے لیکن عزاء حسین خراب حالات میں بھی ہوئی جب نام حسین لینے پہ لوگوں کو قتل کیا گیا تب بھی حسین کا غم ہو جب قبر سید شہدہ کی طرف دریا بہا دیئے گئے روزوں کو مسمار کیا گیا قبر کا نشان مٹا دیا گیا آج کا زمانہ بہت راحت و آرام کا زمانہ رونے والے روتے ہیں تو کوئی تماشے مارنے نہیں چلا کوئی تماشے مارنے نہیں چلا تھا کہ کیوں رو رہے ہو جب جناب سیدہ رسول کے بعد روتی تھی تو امت کہتی تھی اے علی اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں اللہ اکبر اب تو صبح شام صرف حسین کا ماتم قافلہ جانے کے لئے تیار ایک مرتبہ سب سب سے رخصت ہو لی حسین کا گھوڑا سب سے آگے جیسے ہی قافلہ جانے کے قریب تھا ایک مرتبہ ایک کنیز نے آکے اب الفضل عباس کو سلام کی عباس کون ہے جن کے بازوں پہ ہاتھ رکھا حسین نے اور کہنے لگے عباس سامان سفر کی تیاری کرو امام کے آگے کوئی نہیں ہوتا یہ مرتبہ صرف علی کے اس بیٹے کو حاصل ہے جو عالم لیے حسین کے آگے کھڑا ہوتا تھا کہ کوئی حسین کے قریب نہ کافلہ جانے کے لئے تیار تھے کنیز نے آکے سلام کیا شہزادے آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں یہ ماں کا احترام ہے عباس دورتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے خدموں پہ سر رکھ دیا اما کیوں بلایا کہا عباس تم کو جانے سے نہیں روکتی عباس تم بھی جاؤ اپنے تینوں بھائیوں کو ساتھ لے جاؤ عباس اپنے عباس جاؤ ہوشیار رہنا عباس عباس اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا عباس تو خدا کی قسم عباس ام المدین دودھ نہ بخشے گی عباس یہ وہی ماں ہے جس نے دہلیج پہ سجدہ کیا یہ وہی ماں ہے جو عباس سے بار بار یہ کہتی تھی عباس تم کو معلوم ہے نا عباس کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو عباس جاؤ خدا حافظ جاؤ عباس خدا حافظ قافلہ گیا ام البنین کو بہت دھارس میرا بیٹا ساتھ ہے بیسویں محرم کو والی مدینہ نے مدینہ کی مسجد کے ممبر سے اعلان کیا اے مدینہ والو کربلا میں حسین مارے گئے بس سنیئے اور میں نے مجلس کو تمام کیا کربلا میں حسین مارے گئے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مستورات کے مجمع سے ایک بی بی بلند ہوئی آگے بڑھتے بڑھتے ممبر کے خریب آئی اور میرے سامنے آکے کھڑے ہو کہ کہنے لگی یہ جو نے ابھی اعلان کیا کہ حسین مارے گئے یہ بتا کہ عباس کہاں تھے والی مدینہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اب الفضل عباس کی ماں ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی اے شہزادی عباس بھی مارے گئے کہ والی مدینہ یہ بتا پہلے عباس مارے گئے یا پہلے حسین مارے گئے کہ شہزادی جب تک عباس زندہ تھے کسی کی مجال نہ تھی حسین کو نظر بھر کے دیکھتا بازو خلم ہو گئے علم خون میں ڈوب گیا سیعلم اللذین آزلم ویعام انقلب انقلبون اننا للہ واننا اللہ رضو